ہیلو گائز اسلام علیکم نمشکار کیسے آپ سے بھائی خوب آپ سے بچے ہوں گے یہ دیکھیں آج میں ہوں میرے دوز کے ریسٹورنٹ میں اور وہ میرے لیے بنا رہا ہے آج نوڈلز سو سب میں پہلے اس نے کڑائی کو گرم کے لیے رکھ دیا ہے اور اب اس نے انڈے کو فرائے کرے گا انڈے کو فیٹ لیا ہے اس میں اب یہ آئیل ایڈ کر رہا ہے اس کے اندر یہ دیکھئے واو اور اب ہو گیا ہے آئیل گرم اور اس نے بھی ایک سٹر آئیل کو سائیڈ میں ہٹا دیا ہے اور اب یہ اس میں ایک انڈا لیا تھا اس نے انڈے کو اچھے سے فیٹ لیا ہے اب اس انڈے کو فرائے کر کے سائیڈ میں رکھیں گے اور اسی میں وہ ایڈ کر رہا ہے چکن چکن آلڑی یہ لوگ بنا کے سائیڈ میں رکھتے ہیں اور اس میں اب اس نے ہری پیاز ایڈ کر دی ہے اور یہ پتہ گو بھی ایڈ کر دی ہے اس نے سی میں اور اب اس نے ایڈ کیا ہے نوڈلز اور یہ ان لوگوں کی شیجوان چٹنی اجینو موٹو نمک یہ سب ڈرائی پاودرز اس میں ایڈ کر رہا ہے ہری مرچی، لیک ساوس، ریڈ چلی ساوس اور یہ وائٹ ساوس اور یہ ریڈ فوٹ کلر اور یہ اب ان سب چیزوں کا اچھے سے یہ مکس کر رہا ہے ان لوگوں کا بھی بنانے کا سٹائل ہی الگ ہوتا ہے ایک دم ڈیفرنٹ طریقے سے لوگ بناتے ہیں اس لیے باہر والا ٹیسٹ ہم گھر پہ ہم اپنی نورمل کڑائی میں نہیں آتا ہے ان کی کڑائی بھی الگ ہوتی ہے برطن بھی الگ ہوتے ہیں اس لیے ان کا ٹیسٹ پلیور ڈیفرنٹ رہتا ہے اپنے سے اور یہ ابھی گیس کی پلین کو اس نے فاس کیا ہے اور فاس پلین پہ اس طریقے سے ہلا ہلا کے بنا رہا ہے اور اس کا مکس کرنے کا طریقہ میرے کو بہت اچھا لگا یہ دیکھیں یہ الٹانی کو اس طریقے سے پکڑ کے اچھا لگا ہے اور پھر مطلب امیزن نائس اور یہ ہری پیاز اپر سے اس نے ایڈ کی ہے اور اگین ان سب پچھے سے مکس کر رہا ہے وہ اور ہو گیا ہمارا نوڈلز تیار سو کتنا کویک بن گیا سب چیز آلریڈی ابلیبل تھی کٹ کے سب کر کے تو بہت ایزیلی بن گیا اور اب یہ نوڈلز کو اس طریقے سے ڈھام ڈھوم ڈھام ڈھوم سا بجا رہا ہے تاکہ یہ کٹ جائے اور یہ بھی ایک سٹائل مجھے بہت اچھا لگتے ہیں ان لوگوں کا جو یہ آگ میں ایسے چمچ کو اس طریقے سے وہ کرتے ہیں اور یہ ابھی ready to serve i hope you guys enjoy my recipe اور کیسی لگی میری فرین کا noodles وہ بھی مجھے کامنٹ میں ضرور بتانا اور یہ اب میں lریب قلوم اس دے بھا 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 سو کریں موسیقی